ایک بھی کرپ شخص کو نہیں چھوڑنا کوئی این آر او نہیں ہوگا کرپ لوگوں کو پکڑنے کا قوم سے بائیس سالہ پرانا وعدہ ہے کرپ سیاستانوں کے ساتھیوں کا بھی سراغ لگایا جا رہا ہے کرپشن پر کابو پائے بغیر ملک کرز کی دلدل سے نہیں نکل سکتا وزیراعظم عمران خان کا صحافیوں سے خطاب بولے ہزاروں اکڑ زمین قبضہ مافیا سے باغوزار کرا چکے ہیں جب تک پاکستان تحریک انصلاف کی حکومت ہے پنجاب کے وزیراعظم عثمان بزدار رہیں گے تبدیلی یہ ہے کہ وزیراعظم ہاؤس کا پچپن لاکھ کا کرچ آج پانچ لاکھ پر آگیا ہے دوہزار آٹھ میں ملکی کرزہ چھ ہزار ارب اور اب اٹھائیس ہزار ارب تک پہنچ گیا پاور سیکٹر کا گردشی کرزہ چار سو اسٹی ارب سے بارہ سو ارب ہو گیا بجلی مہنگی نہ کی تو بجلی کا کرزہ مزید پر جائے گا گیس خسارے میں کبھی نہ تھی اب ایک سو ستاون ارب خسارے میں ہے امران خان بولے ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے شہباز شریف کو کل منڈیلا بنے ہوئے دیکھا جب بھی کوئی بڑا پکڑا جاتا ہے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے جتنا مرضی شور مچائیں یا جمہوریت خطرے میں پڑے کسی کو نہیں چھوڑوں گا آپ نے دھرنا دینا ہے تو کنٹینر پر اہم کر دیتا ہوں نیب آزاد ادارہ ہے ہم بھی وہاں طلب کیے جاتے ہیں چیمن نیب کو حکومت ہر طرح کی مدد پر اہم کرنے پر تیار ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اوپر سے لڑائی اندر سے بھائی بھائی ہیں اگر نیب عمران خان کے میں تحت ہوتا تو اب تک پچاس لوگ جیل میں ہوتے نیب جیمن سے کہوں گا انہیں جیسی سپورٹ چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں عمران خان کا صحافیوں سے خطاب قومی اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے نیب آفیس میں نواز شریف اور فیملی کی ملاقات ملاقات نواز شریف کے خواہش پر کرائی گئی ملاقات کرنے والوں میں حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور عباس شریف کے بیٹے شامل آئندہ کے لاحعمل پر تباطلہ خیال کیا گیا قومی لیڈر کی گرفتاری کا مزاگ زیادہ دیر نہیں چلنے والا شہباز شریف کو صاف پانی کیس میں بلوایا گیا جب کچھ نہ ملا تو آشیانہ کیس میں گرفتار کر لیا شہباز شریف میں ایسے ٹھیکے دار کا ٹھیکہ منسوخ کیا جو نیپ سے پلی بارگین کر کے رہا ہوا شہباز شریف نے منسوخ اسے ٹیس عرب بچا کر نئی تاریخ رکم کی پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا موری گیٹ میں خطاب کہتے ہیں عمران نیازی صاحب آپ نے قوم کو اپنا اصل چہرہ دکھا دیا لوگ عمران خان کے بکس کو جان چکے ہیں قوم آپ سے تمام معاملات کا حساب لے گی وزیر آسم عمران خان کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس بلدیاتی نظام کے نفاظ اور ہاؤزنگ پروگرام پر اعتماد ملیا وزیر آسم کہتے ہیں پرانے بلدیاتی نظام میں موجود قامیوں کو دور کر کے نیا نظام لائیں گے مقصد آباک کی پلاہ و بہبود اور نچلی سطح پر اقتداد منتقل کرنا ہے نظام میں بہتری کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے وزیر آسم عمران خان کی سرکاری ارازی پر موجود کچھی آبادیوں کو ریگولائز کرنے کی ہدایت جہر ٹاؤن میں کبزہ مافیا منچات بنگ کے خلاف گرفتاری میں مداخلت کا معاملہ رکنے قومی اسمبلی کرامت ہو کر کی وزیر آلہ ہاؤس طلبی وزیر آسم عمران خان سے ملاقات معاملے میں ملوث ہونے پر سخت کارروائی کرنے کی ہدایت وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار کو وضاحت طلب کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا عمران خان نے مسلم نگ نون کے برج اُلڑتی ہے کراب تراسر جیل جا رہے ہیں عوام کا خون نچوڑ کر اربو پتی بننے والوں کا انجام قریب آ رہا ہے چودہ اکتوبر کو بدماشی اور کرپشن کے دور کا قاتمہ ہوگا پھر نیک جانے اور ساد رفیق جانے این اے ایک سو اکتس میں پی ٹی آئی امیدوار ہمایوں اکتر خان کا کتاب بولٹن میں پی ٹی آئی کے سینئر رہنبا ناصر شاہد لوڈی نے بھی ہمایوں اکتر کے اضاف میں ناشتہ دیا انتخابات سے قبل نواز شریف زمنی الیکشن سے پہلے شباز شریف کو پکڑا گیا بعض لوگ سمجھ بیٹے ہیں کہ وہ فیصلے پر قادر ہیں فیصلے اللہ کرتا ہے عمران خان نے ملکی امور پر توجہ کے بجائے انتقامی سیاست شروع کر دی جھوٹے الزامات لگا کر گرفتار کرنا اہم ایشوز سے توجہ ہٹانے کا طریقہ ہے این اے ایک سو اکتس سے نون لیگی امیدوار خاجہ ساد رفیق کا ڈیفنس میں کارنر میٹنگ سے خطاب بولے شیخ رشید کو سوشل میڈیا کے ذریعے سلام کیا انہوں نے جواب ہی نہیں دیا وزیر آسم عمران خان نے تجاوزات کے خلاف مہم کو سراہا ہمارا مقصد بڑے مگرمچوں اور قبضہ مافیا سے شہر کو نجاح تلانا ہے آئندہ سرکاری ارازی پر قبضہ ہوا تو اینٹی انکوچمنٹ سے ذمہ دار ہوگا کرامت خوکر نے کبھی قبضہ گروپس کی سر پرستی نہیں کی صبح وزیر ہاؤزنگ نیا محمود رشید کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ دس اکتوبر کو پچاس لاکھ گھروں کے حوالے سے پالیسی کا اعلان کیا جائے گا آپوزیشن لیڈر کو بغیر الزام گرفتار کرنا کہاں کا انصاف ہے ایسے رویہ جمہوریت کو تباہ کرتے ہیں شہباز شریف اور نواز شریف کی رائے میں کوئی فرق نہیں سابق وزیراعظم شاہد خاکانہ باسی این ایک سو چوبیس میں لیگی امیدوار کا حبیب اللہ روڈ پر چیئرمن یو سی 173 رانہ محمد اکرم کے گھر ناشتہ کارکنوں کو بھرپور مہم چلانے کی اپیل کی نواز لیگ کے 38 ارب ڈالر کے قرضوں نے پچاس لاکھ ریکارڈ توڑ دیا مویشت کا استحقام اولین ترجی ہے مجبورن غیر مقبول فیصلے کر رہے ہیں پنجاب میں بہترین بلدیاتی نظام لا رہے ہیں مسائل جلد حل ہوں گے سیاسے مقالفین کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوگی توقعات پر پورا اتریں گے سینئر سبائی وزیر عبدالعلم خان کی بفوت سے گفتگو کرپشن کی تحقیقات کرنے والے ادارے آئینی ہیں شہباز شریف پر کیسز تحریک انصاف نے نہیں بنائے یہ لوگ جمہوریت کو اپنی ذات اور مفات کے لیے استعمال کرتے ہیں سبائی وزیر سنت میاں سنم اقبال کی گلچن راوی میں گفتگو صدف ڈپارٹمنٹل سٹور کا افتتہ کیا شہباز شریف کی گرفتاری شریف قاندان نے اس سر چھوڑ لیے جاکری عمرہ میں اہم بیٹھر نواز شریف مریم نواز حمزہ شہباز سلمان شہباز سمیت قاندان کے دیگر افراد کی شرکت شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور آئیندہ کے لاحے عمل پر گفتگو باہرین سے بھی مشاورت کی گئی پارٹی کی سینٹرل اگیچیکٹیو کمیٹی کا ہنگام اجلاس کل گیارہ بجے طلب کر لیا گیا نواز شریف اجلاس کی صدار کریں گے اوپوزیشن جماعتوں کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل تختیشی ٹیم نے شہباز شریف سے پوچھ کر نہیں کی شہباز شریف کے صبح آٹھ اوپوزیشن لیڈر نام ایسیل میں شامل کیے جانے کا امکان قانون کے تہت ڈی جی نیپ ایسیل میں شامل کرنے کے لیے چیرمن نیپ کو خط لکھ سکتے ہیں وزیراعظم امران خان کی لہور آمد لہور ائرپورٹ سے ہیلیکاپٹر پر گوانر ہاؤس پہنچے بابا رابان بھی ہم رہا تھے گوانر ہاؤس میں آبان کو دیکھ کر وزیراعظم نے ہاتھ ہلایا کچھ دیر گوانر ہاؤس رہے اور پھر وزیراعظم سے وزیراعظم سے وزیراعظم اور گوانر کی ملاقات گوانر ہاؤس کے دروازے آج بھی آبان کے لیے کھولے گئے شہریوں کی بڑی تعداد امرڈ آئی انتظامیہ کی جانب سے سخت چیکنگ تھانے پینے کی اشیاء لے جانے کی اجازت نہ دی گئی گوانر ہاؤس میں وزیراعظم کی آمد سیر کرنے آنے والے شہری صرف ایک گراؤنڈ تک محدود پارک پہاڑی جیل تک جانے سے روک دیا گیا این اے ایک سو اکتس میں پی ٹی آئی کے امیدوار ہمایوں اکترکان کی اہلیہ کی مانوارا چرچ ڈی ایچ ای آمد مسیحی براتنی کی سرکردہ شخصیات سے ملاقات ہمایوں اکتر کو بوٹ دینے کی درخواست کی پنجاب پورٹ آٹورٹی نے اٹھایا صحت دشمنوں کے خلاف اقدام صبح بھر میں دو سو انتر ناشتہ پوائنٹس کی چیکنگ لاہور میں ناکس انتظامات پر تئیس پوائنٹس کو جرمانے باسی اشیاء کی موجودگی پر نورت نوم میں ایک ناشتہ پوائنٹس سیل ڈی جی کیپٹن ریٹائرڈ محمد اسمان کہتے ہیں اصلاحی دوروں کا مقصد عوام کو محفوظ پورات کی فراہمی یقینی بنانا ہے سبسیوں کو قیمتیں بھی آسمان سے باتے کرنے لگی ڈکان داکھ کی منپسند قیمتیں وصول کرنے لگے مٹر ایک سو چھبیس روپے میتھی نبوے شملا میچ ایک سو چھے روپے فیکلوں میں فروخت سبسیاں مہنگی تو ہے مگر غیر میاری بھی ہے شہریوں کا گلا چکن کی انجی اڑان برائیلر گوشت کی قیمت میں مزید تین روپے کا اضافہ قیمت ایک سو چرانوے روپے فیکلوں تک جا پہنچی سستہ پروٹین شہریوں کے پہنچ سے دور ہونے لگا چھٹی کے روز شہریوں کے سیر سپاتے شہریوں کی بڑی تعداق نے تفیگاہوں کا رکھ کیا باقی جناب میں فاملی کے ساتھ آئے بچوں کی موچ مستی منپسند چھولوں سے لطفندوز ہوئے ہرا نیلا پیلا لال گھلابی کزرت کے سارے رنگ حسین اور خوبصورت پرندوں کے سنگ لیبرٹی میں برڈ شو میں رون کے لگ گئیں ترہ ترہ کے پرندے دیکھ کر شہری خوش اور سپورٹس بور پنجاب کے ذریعتبہ پنجاب باکمنٹن چیمپین کا آگاز پہلے روز کھلاڑوں نے شان دان پرپارمنس کا مظاہرہ کیا